اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف سوشل میڈیا میں دودھ میں پانی ملاتے ہوئے ایک شخص کا ویڈیو ممبئی کا بتاتے ہوئے وائرل ہوا اس ویڈیو میں ایک شخص دودھ نکالتے ہوئے اسی برتن سے دودھ پیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ جس برتن سے اس نے دودھ پیا اسی برتن سے بھیسوں کے لیے تبلے میں رکھے گئے پانی کو دودھ میں ملاتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہی ویڈیو ایک ٹویٹر یوزر آشیز جگی نے بھی ٹویٹر پر شیئر کیا اور لکھا کہ میں سن سکتا ہوں نارے تکبیر ایک مسلم دودھ بیچنے والا وہی کر رہا ہے جو ان کے کتاب میں یعنی قرآن کے مطابق سکھایا گیا ہے اور وہ آگے لکھتا ہے اس ویڈیو کو عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو اب بھی گنگا جمونی تہذیب اور بھائی چارے پہ اقین رکھتے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد آلٹ نیوز نے اس معاملے کی تحقیقات کی جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ویڈیو ممبئی کا نہیں بلکہ ہیدر آباد کے گول خبر علاقے کا ہے آلٹ نیوز نے بتایا کہ انہیں ہیدر آباد کے دبیر پرائی سٹیسن کے سیچو ین ست نارایا اور سب اسپیکٹر سرون کمار سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ ویڈیو میں جو شخص دودھ نکال رہا ہے اس کا نام راجو ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے راجو پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے راجو اب فرار ہے جبکہ ٹویٹر یوزر نے یہ کہہ کر یہ ویڈیو وائرل کیا تھا کہ یہ شخص مسلم ہے یہ بات سراسر جھوٹ ثابت ہوئی لیکن اس یوزر نے جس طرح قرآن پر عزام لگایا کہ قرآن دودھ میں ملاوٹ کی تعلیم دیتا ہے یہ بات بھی سراسر غلط ہے کیونکہ ایسا ہی معاملہ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا جب وہ رات میں نگرانی کے لیے نکل پڑے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا مشورہ دے رہی تھی لیکن اس کی بیٹی یہ کہہ کر منع کر رہی تھی کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کو منع کیا ہے تو اس پر اس لڑکی کی امہ کہتی ہے کہ یہاں عمر کہاں دیکھ رہے ہیں پانی ملانا شروع کر تو لڑکی نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا ان کا رب یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے اس وجہ سے اس نے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی اتنا بہترین واقعہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام اور قرآن نے ہمیں تمام چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے نبی نے کہا من غصنا فلیسہ مننا جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں اسلام سے جوڑنا یا مسلمان اگر اس طرح کی حرکت کوئی بھی کرتا ہے تو اس سے بچیں اسلام اس سے منع کرتا ہے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی